اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونِ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ماں باپ یا قرابتدار جو چھوڑ کر مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لئے مقرر کر دیئے ہیں جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے موالی مولا کی جمع ہے مولا کے کئی معنی ہیں دوست آزاد کردہ غلام چچازاد پڑوسی لیکن یہاں اس سے مراد ورسہ ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی جدار ہوں گے اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے ابن جریع طبری وغیرہ اسے غیر منسوخ یعنی محکم مانتے ہیں اور احمانکم یعنی معاہدہ سے مراد وہ حلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دوسری کی مدد کے لئے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کی بات بھی وہ چلا آ رہا تھا نصیبہم یعنی حصہ سے مراد اسی حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون اور تناسر کا حصہ ہے اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک کی آیت منسوخ ہے کیونکہ ایمانکم سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو حضرت کے بعد ایک انساری اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا اس میں ایک مہاجر انساری کے مال کا اس کے رشداروں کی بجائے وارث ہوتا تھا لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا اس لئے پھر دشتدار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہے نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا گیا اب فاتوہم نصیبہم سے مراد دوستی اور محبت اور ایک دوستے کی مدد ہے اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے معالات اقد معالات حلف یا معالات اخوت میں اب وراثت کا تصور نہیں ہوگا اہل علم کے ایک گیروں نے اس سے مراد ایسے شخصوں کو لیا جن میں سے کم از کم ایک لا وارث ہے اور ایک دوسرے شخص سے یہ تیہ کرتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں اگر کوئی جنایت کروں تو میری مدد کرنا اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا اس لا وارث کی وفات کے بعد اس کا مال مذکورہ شخص لے لے گا بشرتے کی واقع در اس کا کوئی وارث نہ ہو بعد دوسرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں بیوی اور شوہر ہے اور اس کا عطف علق ربون پر ہے معنی یہ ہے کہ ماں باپ نے قرابت داروں نے اور جن کو تمہارا عہد و پیمان آپس میں باندھ چکا ہے یعنی شوہر یا بیوی انہوں نے جو کچھ میراز بھی چھوڑا اس کے حقدار یعنی حصہ دار ہم نے مقرر کر دی ہیں لہٰذا ان حقداروں کو ان کے حصے دے دو گویا پیچھے آیات میراز میں تفصیلا جو حصے بیان کی گیا ہے یہاں اجمالا ان کی ادائی مزید تحقید کی گئی ہے الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علیًا كبیرا مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں پس نیک فرما بردار عورتیں خاون کی عدم موجودگی میں یہ حفاظتِ الٰہی نگهداش رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی و بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیت کرو اور انہیں الگ بسترو پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو پھر اگر وہ تابداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑی بڑائی والا ہے اس آیت میں مرد کی حاکمیت اور قوامیت کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں ایک مردانہ قوتوں اور دماغ صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے دوسرے وجہ کی وجہ کسبی ہے جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کے جیسے جنہیں اسلام نے عورت کی فتو حیاء اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لئے ضروری قرار دیا عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم کی یہ نص سے قطع بلکل واضح ہے جس کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاحیاب نہیں ہو سکتی یعنی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے امور اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کر دیئے نفرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لئے سب سے پہلے واضح و نصیت کا نمبر ہے دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علایتگی ہے جو سمجھدار عورت کے لئے بہت بڑی تنبی ہے اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وطیرہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو یعنی مار پٹ نہ کرو تنگ نہ کرو یا طلاق نہ دو کوئی اطلاق بالکل آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے لیکن مر اس حق کو بھی بہت ناجائش طریقے استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات میں فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں عورت کی بھی اور اگر بچے ہوں تو ان کی بھی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اصلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاب کرا دے گا یعنی یقیناً پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے گھر کے اندر مذکورات تینوں طریقوں اگر کارگر ثابت نہ ہو تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور اس کی بابت کہا کہ حکمین یعنی فیصلہ کرنے والے اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً ان کی کوشش اصلاح کامیاب ہوگی تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین یعنی دونوں طرف کے فیصلہ کرنے والوں کو تفریق بین الزوجین یعنی طلاق کا اختیار ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے وکیل وکیل بالفرقہ یعنی جدائی کیلئے جو وکیل بنا جاتا ہے کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علماء اس کے بغیر اس کے قائل ہے تفصیل کیلئے تفصیل تبریہ ہم دے سکتے ہیں فطل قدیر اور تفصیل ابن کثیر وغیرہ اللہ تعالی سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان آیات میں جو باتیں جو تعلیمات بتائی گئی ہیں اس پر غور کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے توفیق ہی نایت فرما آمین